جی آئیشہ صاحبہ بتائیے گا کہ یہ کیوں اس طرح کا ہوتا ہے کہ پاکستان has been struggling with this problem but اس سال جو ہے وہ cases کی تعداد کچھ بہت ہی بڑھ گئی ہے چالیس cases سامنے آئے ہیں اور ابھی سال مکمل نہیں ہوا جی آہ thank you for inviting me to your show آپ کا بہت pertinent سوال یہ ہے لیکن میں یاد کراتی جاؤں سب ناظرین کو کہ حال ہی میں دوہزار اکیس میں پاکستان کوئی پندرہ مہینے کے لیے at a stretch human polio case free ہو گیا تھا جہاں پہ ہمارے جو core reservoirs areas ہیں جس میں کراچی ہے کویٹا بلوک ہے پشاور خیبر کا area ہے یہاں پہ کوئی case نہیں تھا and i think then some complacency set in کچھ ہم ہم نے اس قرآن سے program نے اپنے آپ کو نظریں جو ہے وہ ہٹا دی operations or communication suffer ہوا ایک fake finger marking data fudging کا phenomenon سامنے آ گیا اور اس کے ساتھ routine immunization آپ کے پورے ملک میں بہت low ہے پھر یہی وقت تھا جب آپ کی afhan population جو ہے ان کی جب repatriation شروع ہوئی illegal population کی تو وہ اپنے گھروں سے اٹھ کر جب وہ دوسرے جگہوں پہ travel کیا تو وائرس اپنے ساتھ لے گئے جس سے وہ spread جو ہے وہ اور زیادہ بڑھا and i think because of these reasons ایک immunity gap جو آپ کے بچوں میں ہے وہ بہت بڑھ گیا with the result کہ جب دوزار تئیس میں afhanistan سے وائرس آپ کے ملک میں آیا تو اکٹھے ہی دوزار بیس بچے جو ہے ساؤت کے پی میں معذور ہو گئے paralysis میں پولیو کی وجہ سے so i think it is very very important ایشا صاحبہ معاف کریں گا آپ کی بات یہ کاٹ رہی ہوں کہ آپ نے یہ جو ذکر کیا complacency کا تو کیا کہیں because obviously آپ لوگوں کی حکومت اگستک تھی اس کے بعد ایک caretaker government کا ایک لمبا period آیا پھر elections ہوئے تو with all of this happening شاید with the quick transfer of power do you think اس سے بھی فرق پڑا یا نگران حکومت چاہید manage نہیں صحیح کر پائی i don't think i'm going to blame anyone here کہ کس کی کتنی غلطی تھی لیکن میں آپ کو بالکل ایک scientific طریقے سے بتا رہی ہوں کہ program کے numbers کیا کہتے ہیں quality of campaign جو ہے وہ weak ہو گئی coverage اچھا نہیں تھا ہمارے workers کو supervise نہیں کیا گیا ان کو ان کے حال پر چھوڑا گیا with the result کہ وہ community based جو ویکسینیٹرز تھے ان کی collusion کے ساتھ وہ fingers تو مارک کر دیتے تھے بچوں کو کترے نہیں پیلا رہے تھے تو جب یہ نئی government ابھی آئی ہے نئی leadership آئی ہے نئے national coordinator آئے ہیں prime minister صاحب نے مجھے واپس لے کر آئے ہیں تو ہم نے سارے صوبوں کے ساتھ مل کر ایک نئی حکمتی عملی بنائی ہے نئی government میں اب نئی ہم نے strategy ایک حکمتی عملی بنائی ہے جس میں ہم نے دو مہینے جولائی اور اگست کے ایک pause pause لیا کہ ہم دیکھیں کہ کیا چیزیں ہیں gaps ہیں ان کو ہم surface پہ لائیں ان کو unearth کریں ان کو solve کر کے ہم آگے بڑھیں کیونکہ bad news today is good news tomorrow یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم ابھی اپنا surveillance network strong کریں اور جو چالیس cases جس کی آپ نے آج ذکر کیا ہے اس میں سے majority ایسے ہیں جو کہ بہت weak paralysis ہیں their typical cases اور اگر ہم اپنے surveillance کو اتنا beef up نہ کرتے تو شاید آج ہم صرف single digit cases دکھاتے لیکن یہ یہ ایسے بچے ہیں جو بہت اچھی quality of life گزاریں گے کیونکہ ان کی vaccination قدر بہتر ہے بجائے ان بچوں کے جس میں paralysis is very strong here پھر یہ جو چالیس بچے ہیں اس میں سے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ بہت زیادے ہیں جو zero routine dose والے ہیں جب آپ بچوں کو vaccinate ہی نہیں کرائیں گے تو ظاہر ان میں پووت مدافعات پیدا نہیں ہوگی اور جو virus آپ کے 71 districts میں پھیلاوا ہے پورے پاکستان کے 70 سے زیادہ ازلا میں ہمارے 400 سے زائد محولیاتی نمونے positive آئے ہیں تو پھر ایسے بچوں کو virus attack کرتا ہے جن کی قوت مدافعات کم ہوتی ہے تو ہم نے ایک سپیمبر کا سب نیشنل کیمپین چلایا ہے اب 28 اکٹوبر کو ہم ایک پورے ملک میں نیشنل کیمپین چلانے جا رہے ہیں جس کے تحت ہم 45.4 ملین پانچ سال سے کم بچوں تک پولیوں کے کترے لے کر جائیں گے اور ان کو پلائیں گے پروگرام نے بہت سی improvement کی ہیں ہم نے اپنی miss children کو digitize کیا ہے تاکہ ان کو ہم properly بجاہ کریں بہت بہت شکریہ عائشہ صاحبہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا